تیسری رکت میں شامل ہونے والا باقی نماز کیس طرح پڑے گا اس میں میں بول چکا ہوں نماز کی رکتوں میں ملنے کا طریقہ اس میں عرف عدین کا بعض کال لوگوں کو ہو جاتا ہے مغالطہ اس کا سمپل اصول یہ ہے کہ آپ جب نماز میں داخل ہوئے ہیں تو امام کی کوئی بھی رکت ہے آپ کی وہ پہلی رکت ہے تو آپ تیسری رکت میں جب شامل ہوئے ہیں تو وہ آپ کی پہلی رکت ہے اگر مغرب کی نماز ہے تو ظاہرہ امام سلام پھیر دے گا تو اب آپ کھڑے ہو کے جب پڑھیں گے وہ آپ کی دوسری رکت ہوگی تو دوسری رکت کی وجہ سے آپ کو اس میں تشہود بھی بیٹھنا پڑے گا اور پھر تیسری رکت میں پھر تشہود یعنی مغرب میں اگر کوئی شخص تیسری رکت میں ملتا ہے تو اسے تینوں رکتوں میں تشہود بیٹھنا پڑتا ہے ایک دفعہ امام کے ساتھ دو دفعہ باقی رفل اجدین کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر آپ امام کے پیچھے ہیں جہاں جہاں امام رفل اجدین کر رہے ہیں آپ بھی رفل اجدین کرتے جائیں بعض لوگ جساں شخص بیرلی زہی صاحب کا موقف تھا میرے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص دوسری رکت میں آکے ملتا ہے امام کے پیچھے تو اس کی وہ پہلی رکت ہے اور جب امام کی دوسری رکت ہوگی امام کی تیسری رکت ہوگی اس کی دوسری ہوگی امام تو رفل اجدین کر رہا ہوگا تو وہ رفل اجدین نہ کرے اور اس میں پھکی میں دیتا ہوں جو مولان ساکھ صاحب ہی دیتے تھے وہ کہتے تھے اگر یہی اصول مان لیا جائے تو دوسری رکت جو آپ کی پہلی رکت ہے وہ امام کی تو دوسری ہے اور آپ کی پہلی تو پہلی رکت میں تو بیٹھا نہیں جاتا لیکن آپ امام کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں تو اس بیٹھ کے اٹھنے کے بعد آپ امام رفیدین کر رہے ہیں تو آپ رفیدین بھی کر لیں آپ نے اسے بڑا کام کر لیا کہ آپ پہلی رکت میں تشہود بیٹھ گئے ہیں تو اس میں یہ اصول بلکل ٹھیک ہے اجتہادی مسئلہ اجتہاد یہ زیادہ بہتر ہے کہ جتنی دیر آپ امام کے بیچھے ہیں جہاں جہاں امام رفیدین کر رہا ہے وہ آپ کریں اور اگر امام رفیدین نہیں کر رہا پھر امام امام کو چھوڑ دیں پھر آپ اپنا کرتے جائیں اور جب آپ امام سے فارغ ہوں تو پھر آپ اپنے اعتبار سے دیکھ لیں جو رکھتے ہیں آبے کاف کے کتہ غار کی چوکٹ پر اپنے ہاتھ پلائے بیٹھا ہے اس میں کتے کے ہاتھ کا ذکر ہے حالانکہ کتے کے پاؤں ہوتے ہیں کتے کے جو پاؤں ہوتے ہیں جو اگلے دو پاؤں ہوتے ہیں وہ ہاتھ کے برابر ہوتے ہیں آپ نے کبھی بچپن میں ریشپ کا تماشاں دیکھا ہے تو وہ اگلے دو ہاتھ یوں کھڑے کر لیتا ہے ٹھیک ہے نا وہ دو پاؤں وہ ہاتھ کے ایک وینٹ ہوتے ہیں جانوروں کے لیے جب یہ بات ہوتی ہے نا تو اگلے جو دو پاؤں ہیں ان کو ہاتھوں کے ایک وینٹ شمار کیا جاتا ہے اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قرآن لٹریچر کی کتاب ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے یہ لٹریچر کی کتاب ہے تو آپ لٹریچر میں یعنی عام بول چال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جانوروں کے جو اگلے دو پاؤں ہیں ان کو ان کے ہاتھ کے طور پر شمار کیا جاتا ہے اور پچھلے دو پاؤں پر آپ دیکھیں یہ جتنے جانور ہیں بلی ہو کتا ریچ ایون شید جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو اگلے دو پاؤں میں کھڑا ہوتا ہے پچھلے دو پاؤں پر کہتے ہیں کہ انہوں اگلے دو پاؤں دیکھتے ہیں میں کہنا مداریوں بھی کوئے بڑا مشکل ہے کہ انہوں راضی کرے اس دے اگلے دو پاؤں دو پاؤں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کا وزن اٹھا سکے آپ جتنے بھی یہ تماشے دیکھیں گے آپ ایون نیشنل جغرافک کا آپ دیکھیں تو شیر بھی اگر وہ یا وہ تو چیتا تو خیردرد کے اوبر بھی چاڑ جاتا ہے شیر نہیں چاڑ سکتا تو آپ دیکھیں گے وہ پچھلے دونوں پاؤں کے اوپر وزن رکھے گا اگلے دو پاؤں یوں کھڑے کر کے تو شکار کو جہاں تک وہ اس کے پونٹ سکتے ہیں پکڑا نہیں کوشش کرے گا اسی طریقے سے آپ کبھی دیکھیں جب یہ زیبرے کا گدے کا اور اسی طریقے سے بھیسوں کا شکار کرتے ہیں شیر تو اپنے اگلے پنجوں سے کرتے ہیں پچھلے پنجوں سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہاتھ کے ایکویلٹ ان کے پنجے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پچھلے جو ہیں وہ پاؤں تو دو تین میں نے آپ کو دریال دے رہی ہیں کھڑے ہوتے ہیں پچھلے کے اوپر اگر وہ اگلے بھی دو پاؤں ہی ہوں اسی طرح کے جو آپ سمجھ رہے ہیں تو ان کے اگلے دو پاؤں پہ بھی کھڑے ہو جانا چاہیے ان کو نہیں کھڑے ہوتے تو وہ بھی یعنی یہ جانوروں کو بھی بتایا کہ مارے پچھلے دو پاؤں ہولا نے بنایا اگلے والے جو دو پاؤں ہیں وہ ایکویلنٹ ہیں ہاتھوں کے تو اس لیے قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے تو اس لیے جو اس کی مثال دی گئی ہے وہ بالکل صحیح دی گئی ہے اگر اس کو پاؤں کہہ دیا جاتا تو پھر یہ والا اتراز بان جاتا جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ وہ عام زبان میں تو اس کو ہاتھ کھا جاتا ہے یہ پاؤں کا ذکر کیوں آگئے تو قرآن میں جب بھی اس طرح کی باتیں ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن لٹریچر کی کتاب ہے